بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my name is غلام فرید and i am social media expert جو کورس ہم نے start کیا ہوا ہے وہ facebook marketing management کا کورس ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے module number one the world of facebook advertising کے fourth topic کو شروع کیا ہوا ہے جو facebook ad breakdown کے بارے میں ہے میں already آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک اچھے ad میں further breakdown یا further component کیا بنتے ہیں technically there are five pillars number one customer number two bait number three ad number four funnel اور number five sale ان پانچ components میں سے جو پہلے دو components ہیں یعنی customer اور bait کو پچھلی ویڈیوز میں ہم تفصیل کے ساتھ discuss کر چکے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو تیسرے component یعنی ad کے بارے میں ہے کہ ایک اچھے اور attractive ad میں کن چیزوں کو مدنظر رکھنا چاہیے ad کی طریف یا منی ہے اشتہار ایک ایسا اشتہار جس میں کسی product کو online sale کرنے کے لیے design کیا جاتا ہے اور facebook کو پیسے دے کر یعنی paid ad کے ذریعے facebook پر advertising کی جاتی ہے is it attractive enough اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ad یا اشتہار ہم بنا رہے ہیں کیا وہ اتنا attractive ہے کہ کسٹمر اسے پسند کریں گے یا اسے دیکھ کر facebook page پر رکیں گے آپ کا ad یا اشتہار اتنا خوبصورت اور اچھا ہو کہ گاہ کی آنکھوں کو با جائے ad ایسا نہیں ہونا چاہیے جو گاہ کی آنکھوں کو چوبے جب facebook پر لوگ یا آپ کے کسٹمر سویپنگ کر رہے ہوں یعنی facebook کو use کرتے ہوئے موبیل لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے جا رہے ہوں اور وہ مختلف دوستوں کی پوسٹ دیکھ رہے ہوں اور اس کے علاوہ جو انہوں نے pages کو like کیا ہوا ہو وہ ان کو دیکھ رہے ہوں تو ایسے میں آپ کا ad پاپ اپ کر جاتا ہے تو کیا وہ ان کو attract کرے گا اگر وہ attract نہیں کرتا تو پھر یا تو آپ کے ad میں graphic کا مسئلہ ہے یا پھر ad copy کا مسئلہ ہے کہ advertising میں کیا copy استعمال ہوئی ہے mention the pain اس کے علاوہ ایک اور ضروری چیز ہے جس کو آپ نے مدے نظر رکھنا ہے اس ad کے اندر آپ نے گاہ کا واضح pain point mention کرنا ہے کہ آپ کا یہ در تھا اور ہم اسے کیسے solve کر سکتے ہیں مثال لے لیجئے اگر آپ dentist ہیں اور لوگوں کو scaling یا teeth whitening کا بڑا مسئلہ ہے اور وہ اکثر dentist کے پاس جاتے ہیں اور وہ مسئلہ حال نہیں ہوتا تو کیا وہ پھر بھی ایسے dentist کے پاس جائیں گے جو پہلے آپ کے دانتوں کے ساتھ اچھا برتاؤں نہیں کر پائے جب لوگ ایسے مسئلے یا تکلیف سے گزر رہے ہوں تو ایسے میں ان کے سامنے آپ کا ad آ جائے اور اس ad کی copy میں ان کا pain point mention کیا گیا ہو جس کو دیکھتے ہی گاہ سمجھ جائے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو واقعہ ہی میرا مسئلہ ہے it's noticeable جب آپ کسمر کے pain point کو mention کریں تو وہ pain point add کی copy میں noticeable ہونا چاہیے جب گاہ کی پہلی نظر add پر پڑے تو وہ سمجھ جائے کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے lucrative offer جس کو bait بھی کہتے ہیں کسی بھی اچھے ad یا اشتہار کی copy میں bait یعنی offer اور گاہ کے pain point کو واضح اور noticeable ہونا چاہیے اس کو دیکھتے ہی سمجھ آ جائے ارے یہ تو 50% off ہے اور اگلے 7 دن تک ہے اور اس کے ساتھ ایک free gift بھی ہے جس کو دیکھتے ہی کسمر کو جلدی سمجھ آ جائے کہ ایڈ میں کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے emphasize on the bait ہم پھر اس bait یا lucrative offer پر emphasize کرتے ہیں جو کہ بڑی limited time کی ہوتی ہے بڑی حد تک یہ بھی bait استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ discounted offer ہے جو limited time کے لیے ہے کچھ گینٹوں کے لیے بھی یہ offer ہو سکتی ہے اور پھر countdown شروع ہو جاتا ہے کچھ international brand time based offer لگاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ brand lucrative offer یا bait میں 10 دن 20 دن یا ایک منت کی guarantee دیتے ہیں money back warranty کے ساتھ جتنی زیادہ لمبی guarantee ہوگی گاک اسے اتنا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں آگے چل کر ہم مزید اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ guarantee کے دوران product خراب یا damage ہو اور ایسی صورت میں بھی گاک بہت کم product کو واپس یا replace کرتے ہیں شاہد و ناظر ہی کوئی customer product واپس کرتے ہوں اگر کوئی گاک ایسا کرتا ہے تو اس گاک کو فوراں ہی favor دینی چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے گاک کو long term کے لیے ساتھ لے کر چلنا ہے آپ کا bait یا lucrative offer guarantee ہو سکتا ہے آپ کا bait time period ہو سکتا ہے آپ کا bait percentage off ہو سکتا ہے آپ کا bait free gift ہو سکتا ہے آپ کا bait کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ جو گاک کو attract بھی کرے ان سب چیزوں کے باوجود آپ کا add بلکل simple ہونا چاہیے آپ کا content یا add copy اتنی بڑی نہ ہو جو آپ کے گاہ کو سمجھنے میں time لگے آج کسی کے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ وہ اتنا لمبا content پڑھ سکے next module میں ہم cover کریں گے ایک اچھا add کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے بنتا ہے اس ویڈیو میں ہم نے facebook add breakdown کے third component کو مکمل کر دیا ہے اپنا بہت بہت خیار رکھیے گا next component کی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ دوستو ads logics academy کو subscribe کرنا مت بولیے ویڈیو کو like کریں share کریں اور comment section میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں